دوہزار پانچ کے زنزلی کو ایک سال ہو چلا ہے لاکھوں انسان درد و قرب کے دریاں سے گزرے پتاسیم کی انداد و بچار کے لیے حکومت میں ذمہ داریاں میجر جنرل فاروق احمد خان کو بطور فیڈرل رجیب کمیشن سنپی آئے ان سے بات کرتے ہیں جنرل صاحب آپ کیسے ہیں جنرل صاحب آپ یہ بجائیں گے کہ پاکستان میں فیڈرل ریلیف کمیشنر کیوں نہیں تھا اس کا جواب تو حکومت دے سکتی ہے بہرحال دو ادارے ایسے تھے جو کہ ریلیف کچھ حد تک ذمہ داری ان کے تھی ایک انٹیریر منسٹری میں ہے نیشنل کریسیز مینیمنٹ سل کسی بھی ترائیسیر کے سلسلے میں اس کی ذمہ داری ہے اور دوسرا امجنسی ریلیف سل ہے جو کہ کیابنٹ ڈویین کا ہے کچھ جو ریلیف کے آئیٹمز ہے جو سٹور کرتا ہے اور اس کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ ریلیف پنچھانا شاید ان میں اتنی کپیسٹی نہ ہو کہ اتنے بڑے سانحے کو وہ منیج کر پائے اس کی حکومت نے اپنی بساط میں صحیح سوچا کہ ادارہ آپ نے کام کیا چنک کیا آپ کو پسکو ٹرین سٹاپ بھی نہیں ہوگا کوئی ایسے تیارے بھی نہیں تھی یا میں پرامنسٹر کے لیے کسی اور ذمہ داریاں میرے کو خوبیہ دنیا پرامنسٹر میں پرامنسٹر انسپیکشن کمیشن کا میں چیئرمن تھا بہت چھوٹی سی جماعت تھری مین سل تھا ذمہ داریاں دینے والوں نے سوچا کہ شاید میں یہ کام کر پا ہوں اس لیے سیاسی زیادہ شکریہ کیا ان کا فیصلہ تھا انہوں نے نامنے لیکھ کیا لہذا یہ ذمہ داری میری ہوگی جوین اس پاستر صاحب رلیف یہ آٹھ اکتوبر کے زلزلے کے بعد دس تاریل کو ایک سا اعلان ہوا کہ فیڈر رلیف کمیشنر فلانے کو بنا دیا گیا ہے اور جس کی ذمہ داری یہ ہوگی کہ وہ یہ کام کرے کس طرح آپ نے منیج کیا فوری جوار کے کس طرح آپ نے کیسے کھڑا دیا جب ہی ذمہ داری دی گئی تو سیاسی لیوریشت میں نے پوچھا دی کیسے کروگے ان سے درخواست کی جئے گی کچھ ہمیں کام کرنے کے لیے لوگ چاہیے سو چھے سیویل سیونس بڑے ایفشنٹ مجھے پرائی مستر صاحب نے دیئے پہنچ کی طرف سے چاندہ افسران مل گئے سو ایک دن ہم کٹھے ہوئے بیٹھے اور کام شروع کرتے ہیں مشکل تھا یہ ایک نئی ارگنیزیشن کھڑا کرنا اور اس کو اتنی پچھیدہ ذمہ داریاں سنبھالنا مشکل کام تھا یہ جن صاحب عمران خان نے کہا کہ اگر فوج کو دیر سے بھیجا گیا تو اس کی انکواری کی جائے اور ایسی بات ہیومن رائٹ کمیشنر فاکستان نے بھی کہی اگر فوج بروقت حرکت میں آ جاتی تو تین جن زیادہ نہ ہوتے اور کیلتی جانے بچائی آ سکتی تھی تو آپ کے محسوس کرتے ہیں کہ یہ جو آپ کو ایک الزام ہے یہ درست ہے میرے خیال میں اس کا کانٹیکسٹ سمجنے کی ضرورت ہے زلزلے کے علاقے میں کشمیر میں تو ہماری فوج موجود تھی لیکن وہ فوج خود بھی انہوں نے بہت کئی ایلٹیز اٹھائیں اس زلزلے میں وہ لوگ بھی تو شامل تھے سی ایم ایس سے لے کے تمام جو ادارے تھے وہ گر چکے تھے ہیڈکورٹرز تباہ ہو چکے تھے آفسرز اور جیوانوں کی شاہدتیں ہیں اور ساڑھے سات سو کے قریب شریف زخمی حالت میں تھے تو جو فوج موجود تھی وہ تو بزاعت خود اس سانحے کا ایک حصہ بن گئی سو لہٰذا نئے سرے سے ہمیں فوج کو دور افتادہ جگہ سے اٹھا کے انڈکٹ کرنا پڑا دوسری چیزوں میں رہا ہوں تو کہیں کہ سویفٹ نہیں تھا یہ نسلی سویفٹ نہیں تھا نہیں ڈسیزن تو ہو گیا تھا جی لیکن آپ یہ دیکھیں کہ ایک چھوٹی سی آپ نے محرلہ بھی طے کرنا ہوتا ہے لاہور سے آپ نے کراچی تک جانا ہو تو آپ کو پندرہ من لگتے ہیں پلیننگ میں ٹکٹس لینے میں فوج کو جب موو کرنا تھا تو فوج نے بزاعت خود کسی طریقے سے موو کرنا تھا اپنا سارا سمانے جنگ لے کے اس علاقے میں جانا تھا اور پھر وہ ٹریول ڈسٹنس دیکھئے کتنا زیادہ ہے ہماری جو فارمیشن ہیں لاہور سے لوگوں کہاں کہاں سے ہم نے اٹھا کے ان کو انڈکٹ کیا چند دن ان کو لگے لیکن ایڈوانس پارٹیز یہ تھیں وہ آلیڈی پہنچ چکی تھی اور ایک چیز جو ذہن میں رکھنے کی ہوئی ہے کہ پہلے دن اگر سارے ساتھ سو کے قریب مریض ایویکویٹ ہوئے ہلی کوپٹر میں تو یہ فوج نہیں کیا اور تو کسی نہیں کیا پہلی کیولٹی جو تھی سی ایم ایچ میں گیارہ بج کے بائیس منٹ کے اوپر آگئی تھی تو آپ یہ دیکھئے کہ نو بجنے کے قریب یہ حادثہ ہوتا ہے گیارہ بجے کیولٹیز آنا شروع ہو جاتے ہیں اور شام تک ساتھ سو سے زیادہ بھی کیولٹیز تھی وہ ہماری ایویشن ایویکویٹ ہی تو یہ فوج ہی کر سکتے ہیں سب کیا یہ حقیقت نہیں کہ فوج پاکستان کی فوج ہر وقت اپنے دشمن سے مقابلہ کرنے کے لیے تیامت کی ہے جہاں صحیح بار اور اس کو اسلحہ خریف کے دیا جاتا ہے اس کو اگر ایکوپ رکھا جاتا ہے کہ اگر ایسا کوئی موقع آگئے تو یہ اس موقع کا مقابلہ کر سکتے ہیں ہم جب ہنٹلٹیپ کو جانتے ہیں کہ پاکستان ایک ایسے علاقے میں موجود ہے جان تو اس کا ایک دشمن بھی ہے اگر پاکستان کا دشمن یہ حرکت کر دیتا اس علاقے میں جو کہ ایجی کے تھا اور وہ اتنے بم گرا دے گا کہ اس سے یہ بریج کوٹ جاتے جو توٹ گئے تو پھر آپ کیا کرتے ہیں اچھا یہ تو بالکل ریلیس سے مطلقہ سوال نہیں ہے مارا فوج کے اس قسم کی سٹیویشن جو آپ پین کر رہے ہیں یہ سیڈنی دیولپ نہیں ہوتی اس میں کچھ battle procedures ہوتے ہیں intelligence agencies جو ہوتی ہیں وہ اس پر نظر رکھتی ہیں لیکن اگر دشمن کی اچانک کاربائی تک کچھ نہ کچھ اندازہ ہو چکا ہوتا ہے لیکن یہ دیکھئے کہ زلزلے سے جہاں فوج کی جو فارمیشن تھی وہ effect ہوئی دشمن کے بم ہر بنکر کے اوپر کے نہیں گر سکتے لیکن زلزلے سے تو سینکرو بنکر تباہ ہو گئے تھے بہت سی اموات ہوئی شاہدتے ہیں سو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جنگ اور اس قسم کا ایک جو اچانک حادثہ پیش آتا ہے اس میں فرق ہمیں محسوس کرنا چاہیے فوج تیار ہے فوج کو قوم میں بہت تردد سے اسلحہ اور دیگر جو اس کی وسائل ہیں وہ اس کے لئے دیئے ہیں اور فوج پر اس اپنے ذمہ داری کا احساس ہے تو سمجھئے اس میں سوارشی کرنا چاہتا ہوں کہ جب پاکستان جو اسے ملک کی جو آرمی ہیں جس کو کافی بڑے پہاڑی سے سے پہ کام کرنا پڑتا ہوں مجھ کی دفاع کی خاطر اس کے پاس ہم نے دیکھا کہ ہیلیکاپٹرز کی تعداد بہت کم تھی اور روڈ صاف کرنے کی مشکلی بھی کم تھی کیا اس واقعے کے بعد آپ نے یہ نہیں سیکھا کہ ہمیں اپنے ہیلیکاپٹرز کی تعداد بھی بھرانی چاہیے اور روڈ صاف کرنے کی بھی مشکلی میں زیادہ رکھنے ہوگی تاکہ خدا نہ خواستہ اگر کوئی ایسا واقعہ پھر آتا ہے کسی بھی شکل میں تو ہم بیتے کارٹرز سے مقابلہ کر سکتے ہیں اچھا دو چیزیں تو ایک چیز اور پر چاہوں گا کہ یہ فوج کی ڈپلومنٹ کے کانٹیکس میں آپ نے ایک پہلے کے سوال کیا تھا فرنٹیر میں جہاں پہ جو زلطل آیا پانچ جو ڈسٹرک تھی وہاں تو کوئی بھی فوج کی کنٹونمنٹس یا کوئی ڈپلومنٹ نہیں تھی تو اس علاقے میں شروع سے ایک نئی ترتیب کے مطابق فوج کو ڈپلائی کرنا پڑا کشمیر میں تھی فوج لیکن سفر کی لہذا نئی فارمیشن بھی نہیں پڑی اسی طرح فرنٹیر میں تو کوئی ان کا فورپرنٹ ہی نہیں تھا آپ میں سوال کیا کیابلٹیز کا تو فوج کے پاس اپنی جو ضروریات کے مطابق کیابلٹیز ہیں وہ تو مجود ہیں لیکن اتنے بڑے جو حادثے کا جس کا آپ نے سیکرک کیا کتنی ہی تعداد ہیلیکاپٹرز بھی چونہ ہو وہ کم ہے روڈز کھولنے میں ہی اس کا جواب اور اس ماں آنسر ہے آپ کو کھولنی چاہیے لیکن یہ دیکھئے کہ فوج میں کیابلٹی تو نہیں صرف ہونی چاہیے یہ تو سوال اگاروں کی یہ کیابلٹی ہوتی ہے کہ وہ کم کم سڑکوں کی دو ایک بالنگ داستے سوال اگارے کرتے ہیں لیکن فوج نے یہ کیا کہ اپنے تمام تر وسائل جو تھے اس علاقے میں لگا دیئے سوال اگنسیز کے تمام تر جو تھے وسائل وہ ہم نے قابو کیے ان سب کو کوڈنیٹڈ طریقے سے اینسی باگستان آمی کا تھا جو میرے ساتھ کام کر رہتے ہیں انہوں نے یہ ایفرٹ کر کے چھتیز زنٹوں میں مینڈ روڈز کھول نہیں صاحب یہ حقیقت جانا ہے کہ ڈیشٹر کائیسس مینجمنٹ سیل اور امیجنسی رلیف کے ادارے تو مکمل طور کرنا کام ہیں دیکھئے ایک کیونکہ نیا دارہ بن گیا تھا لہٰذا اس نے یہ ذمہ داری سنبھال لی یہ کہنا ہے کہ وہ مکمل طور پر ناکام ہو گئے وہ غلط اس لیے ہوگا کہ یہ میرے ساتھ کام کر رہے تھے تو بعض ذمہ داری ہیں جو ان کی تھیں وہ میں ان کے تھوڑ کروا رہا تھا فار ایجامپل امیجنسی رلیف سائل جو تھا کرنے ڈیوین کا اس کے تھوڑ ہم نے ساری پرکیورمنٹ کرائیں اس کے تھوڑ ہم نے سامان کرائیں موسیقی